اسلام علیکم فرنڈز وریکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کر دیں کہ آپ سب خیاری ایسے ہوں گے تو آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور جو آج ہم لوگ بنانے وقت ہے وہ پیلی مون کی دال بنا رہے ہیں بھنیوی فرنڈز جلدی سے تیار کرنے والی مزدہ دار تو فرنڈز زیادہ باتیں کیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم لوگ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چاہیے تو فرنڈز بھنیوی پیلی مون کی دال بنانے کے لئے ہمیں یہ چیزیں زورتا ہے تین عدد بڑے ٹیماتر باری کٹے ہوئے ایک چمچ نمک ایک چمچ دس نگر کا پیش درہ چمچ پسی ہوئے میچے تھوڑے سمیتھی دانا ایک بڑی پیاس باری کٹی ہوئے ایک چمچ حلتی اور گرم مسالہ ایک چمچ اور یہ بلی پیلی مون کی دال ایک پوٹ تو فرنڈز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز ہم لوگ انہیں پوٹ لے لیے اور اس میں ہم لوگ انہیں اوئل دال دی ہے ڈیٹ سمچ بڑا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے میتھی دانا ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے طرح پکا لیں گے پیاس بلکل اچھے طرح براؤن ہوگی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹوماٹر اور فرنڈ ساتھ ہم ایڈ کریں گے لیسنڈرک پیسٹ امک راج میل فاوڈر لائمک ساتھ ہزی اور سابتگرہ مسالہ دونوں چیزوں کو ہم اچھے طرح پکا لیں گے جب تک مسالے سے اورل ایڈ ہو جاتا پھر ہم اس میں آٹ کریں گے دال ہم نے مصور اچھے طرح پھر گھونے گے پھر اس میں آٹ کریں گے دال تو فرنڈز اب ہم اس میں آج کر دیں گے آدھا گلاس پانی اور اس کو اس نے ہم پکنے دیں گے تقریبا پندرہ منٹ کے لیے تو فرنڈز ہم لوگوں سے پندرہ منٹ بعد دکتے ہیں تو فرنڈز اس کا پانی بلکل خوش پھوچک ہے اب ہم اس کو تھوڑ جائے کے لیے دم پر لگا جائیں گے اور جو باقی کے سر ہے وہ دم پر لگانے کے بعد ختم ہو جائے گے مطلب یہ اچھی طرح دال گر جائے گی تقریبا نہ دیکھنے کے لیے تو فرنڈز دال بن کے بلکل تیار ہو چکی ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ کتی اچھی آرہی چلیے آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں اگر فرنڈز آپ لوگ ہماری یہ ڈش آٹ چی لگئے تو اسے لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز شیئر کیجئے گا اور ہمیں کمیر میں ضرطائے گا کہ آپ کی کیسی لگی گھر پر ٹرائے کر کے اور فرنڈز ہماری چلیے کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا ساتھ ہی بیل آئے گا ان کے بٹن کو ضرط پس کیجئے گا تاکہ ہماری اسی طرح ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکش سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس ہے تو فرنڈز نیکس ویڈیو تک پہلے آپ پر زبنا بہت بہت خیار رکھے گا اور ہماری چلیل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھول گئے کیونکہ اس وقت ہمیں آپ لوگ کے سکارکز لیتا ہے